موسیقی موسیقی اور جہاں تک شادی کا مسئلہ ہے قرآن کریم ایک عالمی تعلیم دیتا ہے ہر نکاح کو جو سوسائٹی میں معروف طریق پر ہوا ہو اسے جائز سمجھتا ہے اس لئے عامدل صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کو مسئلہ حل کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جب اسلام نافذ ہو گیا تو جو مسلمان ہوئے کفار میں سے کیا کسی ایک کمی نکاح دورایا گیا کسی کمی نکاح دورایا گیا جتنے جو رہے آتے تھے ان سب کی شادیاں ویلیٹ تھیں جتنے بچے تھے ان کے ان میں سے کسی ایک کمی وردو زنا کرابی دیا گیا عیسائی تھے یا یوگودی تھے یا مشرق تھے ہر ایک یہ نکاح کو جائز سمجھا گیا ورنہ ہر وقت جب مسلمان ہوتا اس وقت نکاح پرہانے پرہا ہو جاتا گیا اسے پرے تو حرام کی بھی گزار رہے تھے تو اسلام نے خود ہی بہرے ایک سمجھا تو اس کو جاری رکھا اسی طرح تو جب دشمنوں کا کافروں کا گروڑیوں کا انسانیوں کا اور مشرقوں کا لا مذہبوں کا نکاح جائز سمجھا گیا تو ایک ناؤزباللہ سے آنزل صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہی تھا جسے نجائز کرا جانتا ہے اسلام میں میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام نے نکاح کو مذہب سے وابستہ ہی نہیں کیا مذہب مذہب کو دکل الگ چیزیں ہیں نکاح ہر انسان کا بنیادی حق ہے اور اپنے معاشرے کے مطابق اگر وہ مجرمانہ طریق پر نہیں دیو گئے اور اسٹیزشت قوانین کے مطابق ہے تو وہ نکاح ہے اقرار ہے پبلک میں ایک جگہ مثلا افریقہ کی سوسائٹیوں میں نکاح کے اور رواج ہیں بلدشری کے بلک کی سوسائٹیوں میں اور رواج ہیں ہر جگہ کا نکاح جو اپنے معاشرے کے مطابق ایک جائز فیر سمجھا جاتا ہے اسلام اس کو انڈوس کرتا ہے یہ میں کو بتا رہا ہوں چنانچہ ایک عظیم شان نکتہ ہے جسے عمومن نکاح خانہ نہیں گیان کرتے ہیں یا سمجھتے ہی ہوں گے اس جارے کہ قرآن کریم میں سے تین آیتیں عامض صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر تلاوت کے لیے اللہ تعالی کی ہدایت کے مطابق اختیار فرمائی اور ان تین آیتوں میں سے پہلی جو ہے جو پڑی جاتی ہے وہ مسلمانوں کو مخاطبی نہیں کر رہے وہ ہے کہ نکاح میں سارے بنین و انسان کو برابر شریک کر رہی ہے وہ آیت یہ ہے یا ایوہ الناس تکو رباکم اللذی خلقہ کن من نفس واحدتے و خلقہ منہ زوجہا و بسہ منہم آ رجال کثیرم و نساء و تقلہ اللذی ساہرون بھی والارحام ان اللہ کان آلے برطیبہ اے بنین و انسان یعنی نکاح مومن کا بڑھایا جا رہا ہے مخاطب سب بنین و انسان کو کیا جا رہا ہے اور مضمون ایسا ہے جو اس سوال کا جواب رکھتا ہے جو آپ دے رہے ہیں فرماتا ہے اے بنین و انسان اپنے رب کا تقوی اختیار کرو یہ نہیں فرمایا آپ پہلے مسلمانوں کو ملتقی کنو یا عیسائی ہو یا یہودی ہو فرماتا ہے ہر بنین و انسان میں سے ہر شخص کا ایک رب ہے اور جو بھی رہتا ہے کوئی جو بھی رب کا تصور رکھتا ہے اسے کرنا شروع کریں یا عیون ناستو ربکم والذی خلق ربکم میں نفس واحدہ تین تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کریں اور نفس واحدہ کا ملتقی تو بہت وسیع ہے اس میں ایک معنی یہ ہے کہ بیاشادی اور روز مردہ کے انسانی لیندین کے معاملات میں خدا تعالیٰ کے مزدی ہر انسان برابر حق رکھتا ہے اور مذہب کی کوئی تفریق نہیں چونکہ تم کالے ہو یا گولے ہو عیسائی ہو یا عیدی ہو کچھ بھی ہو انسانی حقوق تمہارے برابر ہیں اس لیے نکاح کے موقع پر ہم تمہیں بحثیت انسان یہ تعلیم دیتے ہیں کہ رب سے ڈڑو اور رحموں کی حفاظت ہو رحمی رشتوں کا فیال رکھ یہ ہے اوپننگ سٹیٹ وین ہر مسلمان کے نکاح کی جس میں مسلمان کو مخاطبی نہیں کیا جارہا بلنہ انسان کو شامل کیا جارہا تو اسلام ہر نکاح کو جائز سمجھتا ہے اور انسانی حق سمجھتا ہے جو ہر معاشرے کے مطابق تقوی پر تقوید ہے اب معاشرہ خدریا ہو روس کا ہو یا چین کا ہو وہاں بھی ایک نکاح ویلیڈ ہے ایک نک ویلیڈ ہے ایک چیز ایک تعلق کو جن سمجھتے ہیں خواہ خدا کو مانا جانا مانا اور ایک تعلق جائے سمجھتے ہیں چین میں موت کی سزا دی جاتی ہے غیر شادی شدہ کے تعلقات کے بنا پر ابھی تک دی جاتی رہی ہے حالانکہ دیڑیہ معاشرہ ہے کس چیز نے وہ نکاح کو جائز کیا کس نے نہ جائز کیا معاشرہ کی حصولوں میں پس قرآن کریم کے وزدیک بھی ہر وہ نکاح جو کسی معاشرے کے مطابق جائے حصولوں کے اوپر تھا اور چوری پر مبنی نہیں تھا حق طرفی پر مبنی نہیں تھا مجائز ہے اس کے لئے کسی معلومی کے کھڑے انہیں کی ضرورت ہے تمہاریت نسیم صاحب